بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی شخصیت ہے حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح قریش مکہ خوف و دہشت کے مارے ہر بڑھا کر نیند سے بیدار ہوئے کیونکہ ان کی تمام مجالس میں یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑ کر چپکے سے کہیں چلے گئے ہیں لیکن قریش کے سردار کسی قیمت پر اس خبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ بنی حاشم اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک گھر میں ان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی تلاشی لینے پہنچے اور ان کی صحبزادی اسماح گھر سے نکل کر ان کے سامنے آئیں تو ابو جہل نے ان سے پوچھا لڑکی تیرا باپ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا ان کے اس جواب پر وہ آگ بگولا ہو گیا اور ہاتھ اٹھا کر ان کے چہرے پر ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ ان کی بالی کانٹ سے نکل کر زمین پر گر پڑی جب قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی مکہ چھوڑ کر نکل گئے ہیں تو ان کا جنون اپنی تمام حدوں کو پار کر گیا اور انہوں نے کھوجیوں اور سراغ رسانوں کو اس راستے کی نشاندہی کے کام پر لگا دیا جس سے وہ گزرے ہیں وہ خود بھی ان کے ساتھ تلاش میں نکل پڑے تلاش کرتے کرتے جب وہ گارے سور تک پہنچے تو سراغ رسانوں نے کہا کہ تمہارا مطلوبہ شخص اس گار سے آگے نہیں بڑا ہے اور ان کی یہ بات غلط بھی نہیں تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق سفر واقعی اسی گار کے اندر تھے اور قریش ان کے سروں پر کھڑے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے قدموں کو گار کے اوپر حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھیں اشکالود ہو گئیں یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر ایک عطاب آمیز اور محبت بری نگاہ ڈالی تو انہوں نے آئسہ سے کہا خدا کی قسم میں اپنی جان کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ مجھے اس خوف سے رونا آ رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے ابو بکر گبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اتمنان کے ساتھ کہا پھر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اتمنانوں سکون نازل کر دیا اور وہ قریش کے قدموں کو دیکھتے رہے پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان میں سے کسی کی نظر اپنے پاؤں پر پڑ گئی تو وہ ہم کو ضرور دیکھ لے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو شخصوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اور اسی وقت انہوں نے ایک قریشی نوجوان کو یہ کہتے ہوئے سنا آؤ چلیں گار کے اندر چل کر دیکھیں لیکن عمیہ بن خلف نے اس کی بات کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا کیا تم اس مکڑی کو نہیں دیکھ رہے ہو جس نے گار کے موہ پر جالہ تان رکھا ہے خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پرانا ہے البتہ اس وقت ابو جہل نے کہا لا تو عزیزہ کی قسم میرا خیال ہے کہ وہ یہیں کہیں ہم سے قریب ہی موجود ہیں وہ ہماری باتیں ساری سن رہے ہیں اور ہماری ساری کاروائی بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے جادو نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تاہم قریش کے لوگ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش سے دستبردار ہوئے نہ ان کا تعاقب کرنے کے ارادے سے باز آئے چنانچہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان طویل راستوں پر پھیل ہوئے قبائل میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردہ یا زندہ کسی حالت میں ان کے سامنے پیش کرے گا اس کو انعام کے طور پر ایک سو بہترین اونٹ دیے جائیں گے سراکہ بن مالک مدلجی مکہ کے قریب قدید کے مقام پر اپنے قبیلے کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اسی دوران قریش کا ایک قاصد وہاں پہنچا اور اس نے ان کے سامنے اس بڑے اعنام کا اعلان کیا جس کو قریش نے اس شخص کے لیے رکھا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ کسی حالت میں ان کے سامنے پیش کرے اعنام کے سو اونٹوں کا یہ اعلان سنتے ہی سراکہ کے دل میں ہرس نے سر اٹھایا اور اس کو انہیں حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور اس کے مطالق ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں آنے دیا کہ کہیں دوسرے لوگوں کے دل میں بھی اس کا خیال نہ پیدا ہو جائے اور قبل اس کے کہ سراکہ اس مجلس سے اٹھتا اس کے قبیلے کے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ خدا کی قسم ابھی میرے سامنے سے تین آدمی گزرے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور ان کا رہبر ہیں مگر سراکہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا نہیں فلان قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی ایک گمشدہ اونٹنی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں شاید وہی ہو اتنا کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا پھر سراکہ اس خیال سے کچھ دیر تک وہیں ٹھہرا رہا کہ کہیں اس کے اٹھنے سے اہل مجلس کو کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے جب لوگ دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے میں مصروف ہو گیا تو وہ دیرے سے وہاں سے کھسکایا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا گھر پہنچ کر اس نے چپکے سے اپنی لونڈی سے کہا کہ وہ اس کے گوڑے کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر لے جائے اور اسے وادی کے نشیبی حصے میں باندھ دے اور اپنے گلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے ہتھیار گھر کے پیچھے سے نکال کر لے جائے تا کہ کوئی دیکھ نہ سکے اور انہیں گوڑے کے قریب ہی کہیں رکھ دے سراکہ نے اپنی زرہ پہنی بدن پر ہتھیار سجائے اور گوڑے پر سوار ہو کر اسے سر پٹ چھوڑ دیا تا کہ قبل اس کے کوئی دوسرا شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے قریش کا مقرر کردہ انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ خود ان کو پکڑ لے سراکہ اپنے قبیلے کے چند ماہر شاہ سواروں اور مشہور بہادروں میں تھا اس کا قد لمبا اور سر کافی بڑا تھا وہ ایک تجربہ کار سراغرسان کامیاب کیافہ شناس خطرات کے بالمقابل ثابت قدم رہنے والا نہائیت ہشیار و اقل مند اور ایک اچھا شائر تھا اور اس کا گوڑا بہت امدہ نسل کا تھا وہ تیز رفتاری کے ساتھ قطعہ مسافت کرتا ہوا اپنی دن میں مگن منزل کی طرف بڑھتا چرا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے گوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اس کی پشت سے نیچے آ رہا اس نے اسے بدشگونی پر محمول کیا اور دل میں کہا یہ کیا ہے اور گوڑے کو برا بلا کہتا ہوا اس پر سوار ہو گیا تھوڑی دیر جاتے جاتے گوڑے کو دوبارہ ٹھوکر لگی اس نے اور زیادہ بدشگونی محسوس کی اور واپسی کا ارادہ کرنے لگا لیکن سو انٹوں کی لالج نے اس کو اس ارادے سے باز رکھا سراکہ اس جگہ سے جہاں اس کے گوڑے نے ٹھوکر کھائی تھی ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی پر جا پڑی اس نے اپنا ہاتھ کمان کی طرف بڑھایا لیکن وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کے گوڑے کی ٹانگیں زمین میں دنس رہی ہیں اور سامنے سے دھوان اٹھ کر اس کی اور گوڑے کی آنکھوں کے سامنے ہائل ہو رہا ہے اس نے گوڑے کو ایڈی لگائی مگر اس کے پاؤں اسی طرح مضبوطی کے ساتھ زمین میں پیوست ہو گئے تھے جیسے ان میں لوخے کی مخیں ٹھونک دی گئی ہوں تب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق کی طرف متوجہ ہو کر آج زانہ لہجے میں کہا میری بات سنیئے آپ دونوں اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ میرے گوڑے کی ٹانگیں زمین سے نکال دے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تعاقب سے بعد آ جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گوڑے کے پاؤں زمین سے نکال دیے لیکن اس کا لالچ از سر نو حرکت میں آ گیا اور اس نے گوڑے کو جو ہی ان کی طرف بڑھایا اس کی ٹانگیں اب کی بار پہلے سے زیادہ دھنس گئیں اس نے پھر ان دونوں کو مدد کے لئے پکارتے ہوئے کہا آپ میرا زادے رہ سامان و اسباب اور میرے اصلے لے لیں میں خدا کو گواہ بنا کر اس بات کا اہد کرتا ہوں کہ اپنے پیچھے آپ کے تعاقب میں آنے والوں کو واپس کر دوں گا لیکن ان لوگوں نے جواب دیا ہمیں تمہارے زادے رہ اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم صرف ہمارا پیچھا کرنے والوں کو واپس لٹا دینا پھر آپ نے اس کے لئے دعا کی اور گوڑے کی ٹانگیں آزاد ہو گئیں سرکا نے واپسی سے پہلے ان لوگوں کو پکار کر کہا ذرا رکیے مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں خدا کی قسم میری طرف سے اب کوئی ایسی حرکت نہیں سادر ہوگی جو آپ لوگوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے تم ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو انہوں نے رکھتے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با خدا میں جانتا ہوں کہ دین اور اقتدار قائم ہو کر رہے گا آپ مجھ سے اس بات کا اہد کیجئے کہ اس وقت جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آپ مجھے عزت بخشیں گے اور اس کے لئے مجھے ایک تحریر دے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چوڑی ہڈی پر یہ تحریر لکھ کر اس کے حوالے کر دی اور جب وہ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سراکہ اس وقت تم کیسا محسوس کرو گے جب تم کسرا کے کنگن پہنوں گے کسرا بن حرمز کے اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں کسرا بن حرمز کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اس کے بعد سراکہ اپنے قبیلے میں لوٹ آیا اس نے دیکھا کہ لوگ بڑی سرگرمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مصروف ہیں تو ان سے کہا واپس لوٹ چلو میں نے ان کی تلاش میں زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے اور تم لوگ سراغ رسانی میں میری مہارت سے ناواقف نہیں ہو اور وہ لوگ واپس لوٹ گئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی اس ملاقات اور باہم تیہ ہونے والے اہد و پیمان کو پوشیدہ رکھا جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ لوگ قریش کی دسترف سے بچ کر اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں تب اس کا انکشاف کیا جب ابو جہل نے یہ خبر سنی اور اس کے عدم تعاون بزدلی اور اتنا ذرین موقع ضائع کر دینے پر اس کی ملامت کی تو اس کا جواب دیتے ہو سراکہ نے کہا ابو الحکم اگر تم اس واقعے کو دیکھتے جو میرے گھوڑے کے ساتھ پیش آیا تھا جب اس کے پاؤں زمین میں دنس رہے تھے تو تم کسی ریب و شک کے بغیر یہ جان لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل و برحان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر ایسی صورت میں کون ہے جو ان کے سامنے تاب رکھتا ہے زمانہ اپنی معمول کی رفتار سے گردش کرتا رہا سورج مشرق سے طلوع ہوتا اور مغرب میں ڈوبتا رہا دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بے یار و مددگار بے کسی اور لاچاری کی حالت میں رات کی تاریکی میں چھپ کر مکہ سے نکلے تھے ہزاروں چمکتی تلواروں اور نیزوں کی جرمت میں فاتحانہ انداز سے اس میں داخل ہو رہے تھے اور قریش کے وہ بڑے بڑے مغرور سردار اور اس کے عظیم المرتبت متکبر زومہ جنہوں نے زمین کو اپنے ظلم و جبر سے بھر دیا تھا خوف و دہشت سے لرزہ بر اندام ان کے سامنے کھڑے دامن پسارے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور وہ انبیائی افو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جاؤ تم پر کوئی دارو گیر نہیں ہے آج تم سب آزاد ہو اس وقت سراکہ نے اپنی سواری تیار کی اور اس پر سوار ہو کر چل پڑا تاکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دارہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرے اس وقت اس کے ہاتھ میں وہ تحریری اہدنامہ تھا جو دس سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لکھ کر دیا تھا سراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جارانہ پر قیام پذیر تھے میں اسلامی فوج کے ایک دستے میں داخل ہوا جو انساری سپاہیوں پر مشتمل تھا وہ مجھ کو اپنے نیزوں کے پچھلے سیروں سے مار مار کر کہہ رہے تھے دور ہٹ دور ہٹ کیا چاہتا ہے لیکن میں برابر ان کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے میں نے اہدنامے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے بلند کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سراکہ بن مالک ہوں اور یہ وہ تحریر ہے جو آپ نے مجھے لکھ کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سراکہ میرے قریب آؤ میرے قریب یہ افاہ اہد اور حسن سلوک کا دہنہ ہے پھر میں نے سامنے پہنچ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان اور حسن سلوک سے بہرہیاب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ملاقات کو ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا حضرت سراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر بے حد غمگین ہوئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس روز کا منظر گردش کرنے لگا جب انہوں نے سو اونٹوں کے لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور آج یہ حال ہے کہ دنیا کے سارے اونٹوں کی حیثیت ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن کے ایک تراشے کے برابر بھی نہیں تھی وہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو دہرا رہے تھے سراکہ اس وقت تمہاری کیا قیفیت ہوگی جب تم کسرہ کے کنگن پہنو گے اور ان کو اس بات میں ذرا برابر شک و شبہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ انہیں ضرور پہنیں گے زمانے کی گردش نے حالات و واقعات میں انقلاب و تبدیلی کے اپنے عمل کو مسلسل جاری رکھا یہاں تک کہ مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندوں پر آ پڑی اور ان کے اہدے مبارک میں مسلمانوں کی فوجیں آندی توفان کی طرح ایران کی سلطنت پر ٹوٹ پڑیں وہ پیدہ رپے قلوں پر قلے فتح کرتیں فوجوں کو شکست پر شکست دیتیں تختوں کو الٹتیں اور اموال غنیمت سمیٹتیں چلی جا رہی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں شہانے کسرہ کے عظیم سلطنت کا خاتمہ کرا دیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے کی بات ہے ایک روز حضرت سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاسد فتح کی بشارت لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوئے وہ اپنے ساتھ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے اس مال غنیمت کا خمس پی لائے تھے جس کو غازیان اسلام نے حاصل کیا تھا جب وہ تمام چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئیں تو انہیں دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے ان چیزوں میں کسرہ کا وہ تاج تھا جو موتیوں سے مرسا تھا اس کے وہ کپڑے تھے جن کے اوپر زردوزی کا کام ہوا ہوا تھا اس کا وہ پٹکا تھا جس میں جواہرات اور ہیرے جڑے ہوئے تھے اس کے وہ کنگن تھے جن کے مثل کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ان کے علاوہ دوسری بے اشمار قیمتی اور نفیس چیزیں تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قیمتی خزانے کو ایک چھڑی سے جو اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی جن لوگوں نے اس امانت کو ادا کیا ہے یقیناً وہ انتہائی امانتدار لوگ ہیں خلیفہ کی بات سن کر حضرت علی بن عبی تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے لوگوں کے اموال پر دست درازی سے احتراز کیا اسی لیے آپ کی رایہ بھی ان سے مجتنب رہی اگر آپ ان کا مال غلط طریقے سے کھاتے تو وہ بھی کھاتی اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا ان کو کسرہ کی کمیس اس کا پائجامہ اس کی کباہ اور اس کے موزے پہنائے اس کی تلوار اور پٹکہ ان کی کمرے میں باندھا اور اس کا تاج ان کے سر پر رکھا پھر دونوں کنگن جی ہاں دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے اس وقت مسلمانوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا وَحْ وَحْ خدا کی شان بنی مدلج کا ایک معمولی بددو اور اس کے سر پر کسرہ کا تاج اور ہاتھوں میں اس کے کنگن پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا خدایہ تُو نے یہ مال اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا حالانکہ وہ تیرے نذیک مجھ سے زیادہ محبوب و مکرم تھے اور تُو نے یہ مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دیا حالانکہ وہ بھی تیرے نذیک مجھ سے زیادہ محبوب و مکرم تھے اور تُو نے یہ مال مجھ کو عطا فرمایا ہے میرے معبود میں اس بات سے تیری اپناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال تُو نے مجھے اس کے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے دیا ہو پھر جب تک انہوں نے وہ سارا مال مسلمانوں میں تقسیم نہیں کر لیا اپنی جگہ سے نہیں اٹھے ناظرین آج اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم